کیا بھیک دینے سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے؟ اس کا تجربہ کرنے کے لیے دو بچوں کو لیا ایک کو پرانے کپڑے پہنا کر بھیک مانگنے بھیجا جبکہ دوسرے کو مختلف چیزیں دے کر فروغ کرنے بھیجا گیا شام کو بھکاری بچہ آٹھ سو لائیا جبکہ مزدور بچہ ڈیڑھ سو روپے کما کر لائیا اس سماجی تجربے کا نتیجہ واضح ہے دراصل بحیثیت قوم ہم دیگ کی حسلہ افضائی کرتے ہیں اور محنت مزدوری کی حسلہ شکنی ہوتل کے ویٹر، سبزی فروش اور چھوٹی سطح کے محنت کشوں کے ساتھ ایک ایک پائی کا حساب کرتے ہیں اور بھکاریوں کو دس دیس بلکہ سو پچاس روپے دے کر سمجھتے ہیں کہ جنت واجب ہو گئی ہونا تو یہ چاہیے کہ مانگنے والوں کو صرف کھانا کھلائیں اور مزدوری کرنے والوں کو ان کے حق سے زیادہ دیں دانا کہتے ہیں کہ اگر بھکاری کو ایک لاکھ روپے بھی دیے جائیں تو اگلے روز وہ پھر بھیک مانگنا شروع کر دے گا اس کے برعکس اگر آپ کسی مزدور یا سفید پوش آدمی کی مدد کریں تو وہ اپنی جائز ضرورت پوری کر کے بہتر انداز سے اپنی مزدوری کرے گا کیوں نہ گھر میں ایک مرتبان رکھیں بھیک کے لیے مختص کے اس میں ڈالتے رہیں مناسب رقم جمع ہو جائے تو اس کے نوٹ بنا کر ایسے آدمی کو دیں جو بھیکاری نہیں اس ملک میں لاکھوں، تالیبلم، مریض، مزدور اور خواتی پائی پائی کے مہتا جائیں صحیح مستحقی مدد کریں تو آپ کا دیا ہوا ایک روپیہ بھی کام آئے یاد رکھئے بھیگ دینے سے گدہ گری ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے خیرات دیں، منصوبہ بندی اور احتیاط کے ساتھ اس طرح آپ کی دنیا بھی بدل سکی ہے اور آخرت بھی موسیقی موسیقی